اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بات اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انفینک سمارٹ فائیو موبائل میرے پاس آیا تھا جو کہ ری سٹارٹ ہو رہا تھا بار بار تو یہ دیکھیں یہاں پہ وارٹر ڈیمیج تھا اس کے اندر پانی گیا ہوا تھا اس کو پھر میں نے واش کیا ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب دوستو اس کی چارجنگ کا مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے پھر چارجنگ کے ٹریک سارے چیک کیے تو جو مسئلہ نکلا تھا یہاں پہ آئی سی کا مسئلہ نکلا تھا پھر اس کو میں نے گرم کر کے تھوڑا سا ہلایا تو یہ سیٹ ہو گیا ابھی یہ چارجنگ ٹھیک کر رہا ہے لیکن میں آپ کو ٹریکنگ بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں سے آپ جمپر کر کے چارجنگ ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے میٹر لے لینا ایک یہ میرے پاس ہے وہ میٹر ہے تو اس کو دوستو آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے ڈائیوڈ موڈ پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی چارجنگ کی یہ جو پلس والی پن ہے یہ یہاں سے ادھر تک آ رہی ہے اور یہاں سے یہ ڈائیوڈ ادھر نکلتی ہے تو میں آپ کو یہ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہ پلس پوائنٹ اس کا یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ نکل رہا تھا یہ ڈائیوڈ کی لیپ سائیڈ پہ ٹھیک ہے اب دوستو یہاں سے پھر جو آگے جاتا ہے وہ ڈائیوڈ آپ کو یہاں پہ پلس پوائنٹ اس کا مل جاتا ہے تو دوستو اس لیے آپ نے یہ سارا دیکھ لینا ہے دھیان سے تو اس کے ساپ سے پھر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو میں نے آپ کو دو پوائنٹ بتا دیئے اگر آپ کا چارجنگ کا جیک یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے یا پوائنٹ ویلیو نہیں آ رہی تو یہاں سے یہ نکل کے یہاں تک آ رہا ہے تو اس کو آپ جمپر کر لیں یا پھر اس ڈائیوڈ کے یہ جو لیپ سائیڈ والا ہے اس سے آپ تار جمپر کر کے پلس پوائنٹ پہ لگا لیں یا اگر یہاں سے بھی نہیں لگا رہے تو ڈائیریکٹ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ پلس پوائنٹ پہ اور اس کا لیپ سائیڈ والا پلس پوائنٹ ہوتا ہے چارجنگ جیک کا اب دوستو یہاں سے آگے کدھر جا رہی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ میں آپ کو ایک دفعہ چیک پی کروا دوں کہ یہ جو ڈائیوڈ ہے اس کے لیپ سائیڈ والے سرے سے یہاں تک آ رہے کر آئیں ٹھیک ہے اب اس سے آگے کدھر جا رہا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اب دوستو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو میٹر استعمال کر رہے ہیں اس کو کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو یہ میں نے یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ رکھ لیا اور اس کا جو سرہ ہے نا اس کا لیپ سائیڈ والا تھا نیچے چارجنگ بورڈ پہ لیپ سائیڈ تھا لیکن اس کا رائٹ سائیڈ پہ ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ رائٹ سائیڈ والا سرہ ہے تو اس میں یہ دیکھیں مین بورڈ کے اوپر یہاں تک سپلائی آئے گی اگر یہ رائٹ سائیڈ پہ آ رہے تو یہاں پہ سپلائی آنی چاہیے تو اس لیے دوستو یہاں پہ یہ جو تین پوائنٹ بنے ہوئے ان تینوں میں سے جو نیچے والا پوائنٹ ہے یہاں سے آپ تار جمپر کر کے تو چارجنگ جیک کے پلس پہ لگائیں تو پھر یہ چارجنگ کرنا شروع ہو جائے گا اگر دوستو یہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ بھی نہیں مل رہا تو پھر مین بورڈ سے یہ جو پلس والی سپلائی ہے وہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس طرف آ رہی ہے یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے کپیسٹر کی یہ نیچے والی جو سائیڈ ہے اس پہ آ رہی ہے اور یہ ایک پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ یہاں سے سولڈنگ کر کے تو لگا سکتے ہیں وہاں پہ ڈریک پھر بھی آجے گی سپلائی میں آپ کو ایک دفعہ چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ یہاں سپلائی آ رہی ہے کہ نہیں تو یہ اس کا آ گیا پلس پوائنٹ ٹھیک ہے ابھی دوستو یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ پلس پوائنٹ اس کا آ رہا ہے تو میں نے بہت سارے آپ کو پوائنٹ بتا دیئے ہیں ایک نمبر پہ یہ والا پوائنٹ ہے یہ ڈائیوڈ کے نیچے والا جو ہے اس طرح بورڈ کو کریں تو پھر ڈائیوڈ کی اوپر والا بنتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ اور تیسرا دوستو میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ ادھر لیپ سائیڈ تھا اور چوتھا یہ والا پوائنٹ بتایا ہے اور پانچوں دوسری سائیڈ پہ جو جیک کے اوپر لگا ہوتا ہے تو اب دوستو میں آپ کو چارجنگ بھی چیک کروا دیتا ہوں کروا کے اس سے یہ دوستو لگا دیا میں نے چارجنگ ابھی میں چیک لگاتا ہوں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فون چارجنگ کرنا شروع ہو گیا ہے تو اس طریقہ کی مدد سے آپ بھی اپنے فون کو ٹھیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ اس موبائل کی بیٹری کافی لو ہے تو یہ میں نے چارج کرنی ابھی تو پھر یہ آگے چارجنگ بڑھے گی تو ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تک تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان ختم نبوت زندہ باد پاکستان فائندہ باد موسیقی موسیقی